موسیقی 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 تو خالی پانی سے کیونکہ کام نہیں چلے گا کیونکہ بہت سے الیکٹرو لائٹس ہوتے ہیں جو نمکیات ہیں ہماری باڈی سے نکل رہی ہوتی ہیں تو ہو سکے تو آپ نے لسی پینی ہے اس میں آپ لیمو پانی بھی پی سکتے ہیں اور اگر باہر رہے ہیں اور ایزلی اویلیبل ہے کوکنٹ وارٹر ناریل کا پانی وہ بھی آپ پیتے رہیں گاہے بگاہے اس چیز کا استعمال کرتے رہیں اسے آپ کی جو جسم کو بنیادی الیکٹرو لائٹس ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے باڈی میں سے ایک سٹریٹ آؤٹ ہو رہے ہیں پسینے کے تھروں اور یورین کے تھروں وہ پورے ہو رہاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ ہائیڈریٹیڈ بھی رہتے ہیں اور دی ہائیڈریشن کا خرچہ بھی مزید کم ہو جاتا ہے کپڑے ایسے پینے جو کہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو جس لائک کہ لوس فٹنگ کلوز ہو جو کہ بڑے ہی بریدیبل فیبرک سے بنے ہو کپڑے آپ پہن سکتے ہیں آج کل بہت بہت اچھی سمجھ لیں کہ فیبرک آئے ہوئے ہیں لون اتنی اچھی آئے ہوئی ہے کہ جس میں آپ کو بلکل بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا اور بڑی بریدیبل لون ہوتی ہے وہ یا بریدیبل فیبرک آج کل مارکٹ میں آئے ان کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس گرمی سے بچا جا سکے اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ گرم ہوا سے آپ کی جو سکن ہے وہ بھی نہ خراب ہو جائے بہتر یہ ہے کہ دھوپ سے بچنے کے لیے جس طرح ہم آپ لوگ کو بتاتے بھی رہتے ہیں اپنے ایکسپورٹ کے تھرو کہ سنگلاسز اور سن بلوک کا تو ضرور یوز کریں سر پر ہیٹ اور گردن پر سکاف جو ہے نا وہ ضرور رکھیں کیونکہ باہر بہر بہت زیادہ ہیٹ ہے بہت زیادہ ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اور کھانے میں بھی اتنا ہی احتیاط برتنی ہے کہ گرم چیزوں کا استعمال تھوڑا سا کم کریں تھنڈی غزائیں زیادہ لیں جس طرح سالرز کا استعمال ہو سکتا ہے کیوکمبر اور آج کل جس طرح وارٹر میلن آیا ہوا ہے اس کے ساتھ گرمہ ہے خربوزہ ہے جس پہ ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ کتنے مفید ہیں ہمارے لیے دہی کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پودینہ دہی میں ملا کے اس کی چٹنی بنا کے بھی اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور ہیوی غزائیں بلکل کم لینے کی کوشش کریں تاکہ جسم میں زیادہ ہیٹ نہ بنے اور نہ ہی آپ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انفیکشن کا جو انہیں سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے یا وہ انفیکشن بھی آپ کی باڈی کے اندر پیدا کر سکتی ہیں دوسرا یہ کہ کوشش کرنی ہے کہ فیزیکل ہی آپ نے فٹ رہنا ہے دن میں جب وقت ملے تھوڑی بہت ورزش یا جم ضرور کریں نیند آپ کی ساتھ سے آتھ گھنٹے کی ضرور ہونی چاہیے اور یہ سب میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب جب بھی ضرورت پڑے تو آپ لوگوں نے میڈیکیشن بھی ضرور رہی ہے میڈیکیشن میں کیا ہے کہ اگر آپ کو پدھا چل رہا ہے کہ آپ کی بہت سی ایسی وائٹمنز ہیں بہت سی ایسی نیوٹرینٹس ہیں جو آپ کو اپنی ڈائیٹ سے نہیں مل رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے فیزیکل جو فیزیشنز ہوتے ہیں ان سے کنسلٹ کر کے آپ اپنی سپلیمنٹس کا انٹیک بڑھا سکتے ہیں یا اس کی ڈوزج بڑھا سکتے ہیں اپنی ذات کو کمپاکٹ رکھیں اٹ لیسٹ اس مرشکل موسم میں آپ کو کسی بھی قسم کی جو ذہنی پریشانی ہے دباؤ نہ ہو کیونکہ ان چیزوں کا بھی آپ کی اوورال ہیلتھ پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے جناب اب کچھ کھانے پینے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کھانے کے دوران ہمارا جو میدہ ہے نا وہ دماغ تک پیغام پہنچانے میں پورے جو ہے نا وہ بیس منٹ لگاتا ہے کہ ہمارا میدہ بھر چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جلدی جلدی میں کھانا کھانے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں جس کا نتیجہ کبھی کبار پھر یوں نکلتا ہے کہ یہاں تو آپ کے میدے میں نہیں کر پا رہا ہوتا اور جس کے نتیجے میں پھر آپ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ انٹرلنکڈ ہیں چیزیں جلدی کھانا اور ٹی وی یہاں پر موبائل میں کھو کر کھانے کا جو عمل ہے وہ بھی آپ کو زیادہ کھانے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے پکیز آپ کو نہیں پتا ہوتا ہو کہ آپ کتنے نوالے لے رہے ہیں کتنی روٹی کھا چکے کتے چاول کھا چکے اور اگر دیکھا جائے سٹیٹسٹکس کے مطابق تو پاکستان میں آدھی آبادی جو ہے نا وہ موٹاپے کا شکار ہو چکی ہے تو اسی بہانے سے ہم دبلے بھی ہو جائیں گے کہ آج ہم جس طرح سے بات کریں گے اس کے اوپر کہ ہم نے کس طرح اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور یہاں تو یہ ہوگا کہ ہمارا میٹپولیزم مزید سست ہو جاتا ہے جب ہم اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں اور ہماری بھوک دگنی ہو جاتی ہے تو ہم یہاں تو مزید موٹے ہو جاتے ہیں یا جن لوگوں کو میدے کی مسائل کا سامنا ہوتا ہے وہ مزید تضابیت کا شکار ہو جاتے ہیں تو گرمیوں میں میدے کے امراض کا شکار جو افراد ہے وہ مزید پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دبلہ بھی ہونے اور پھر سخت موسم میں کھانا کیا ہے اور پھر ستم زریفی یہ ہے کہ ہمارے ہاں لاکھوں پاکستانے اس گرم موسم میں کولڈ رنگز پی رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایک فرد ہر ہفتے ایک گیلن کولڈ رنگز یا پھر سوڈا واتر پی جاتا ہے یعنی کہ چار لیٹر کولڈ رنگز پی جائے تو یہ ہمارے میدے کے ساتھ کیسا عمل ہوگا آج کے اس سیگمنٹ میں ہم خاص طور پر میدے کے مسائل اور ان سے منسلک بہترین غزائیں کون کون سی ہم لے سکتے ہیں کون کون سی ایسی عادات ہیں ان پر جانے کی کوشش کریں گے خاص طور پر بریانی نہاری پائے آج کر پالک بھی آئی ہوئے تو پالک گوشت بھی گھر میں بنے گا نانچنوں کا بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے خاص طور پر ویکنڈ پہ صبح صبح ناشتہ ہو رہا تو ان سب کی افادیت کیا ہے اور ان سب کا نقصان کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ ختیجہ آوان سٹوڈیوز میں موجود ہیں کلینیکل نیٹریشنسٹ اینڈ آئیٹیشن ہے ختیجہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاکلوہر میں کیسے ہیں آپ اسلام علیکم ختیجہ جس طرح میں نے بات کی ہے کہ آج ویکنڈ ہے اور کوشش سب کی ہی ہوتی ہے کہ چلے ویک میں ہم لوگ اتنا بزی ہوتے ہیں ہمیں آفیس بھاگنا ہوتا ہے آج تو ہم بھی آفیس آئے ہیں لیکن it's okay لیکن جو گھر میں ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ آج ہم باہر سے ناشتہ کریں گے آج تو اسے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے روایتی ناشتہ نہیں ہونا چاہیے تو اسے باہر جا کے نہاری پائے چننے یہ کھا ہے حلوہ پوری حلوہ پوری ہاں ان کی افادیت بھی ہے یا نہیں ہے اور دوسرا ان کا نقصان کیا ہے کھانے سے اچھا ایک تو سب سے پہلے میں سب سے یہ بات کرتی ہوں اپنے پیشنٹ سے بھی اور اب آپ کے ویور سے بھی کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے ہاں we never asked کہ ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے even کہ ہمارے پاس weight loss کے بھی پیشنٹس آتے ہیں problems کے ساتھ بھی آتے ہیں clinical complaints کے ساتھ بھی آتے ہیں but they always have a question کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ I'm waiting for the question کہ کبھی کوئی آ کر کہیں کہ ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے اور یہ کھانا جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے دیواغ میں گھومتا رہتا ہے آپ جب travel کرتے ہو انٹرنیشنلی آپ observe کروگے کہ پاکستان میں اور پنجاب میں ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے اور دن میں ہم multiple number of meals ہمارے ہوتے ہیں اور جو کہ ہمارا آج کل کا lifestyle ہے جو کہ ہماری routine ہے ہمیں اتنی calories کی ضرورت نہیں ہوتی honestly اب یہ جو ہمارے ناشتے ہیں جو کہ بہت صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں اور یہ ہماری culture کا حصہ ہے جس میں حلوہ پوری شامل ہے جس میں چینے ہیں پائے ہیں نان ہے ان کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ جب سے یہ ناشتے چلتے آ رہے ہیں تب ہم لوگوں کی activity کچھ different تھی اور تب ہم اس کو consume کسی different طریقے سے کرتے تھے اب یہ جو ناشتے ہیں اگر ہم ان کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو consume کس طریقے سے کر رہے ہیں اگر ہم یہ ناشتہ کر کے اے سی میں بیٹھ جائیں گے اور صرف لیپ ٹاپ پے چار پانچ گھنٹے بیٹھے رہیں گے اور اگر ہم کھڑے ہوں گے یا ہمیں کوئی heaviness ہوگی ہمیں gastric reflux ہوگا ہمیں acidity ہوگی اور بیٹھے رہے ہیں مجھے ہمیں دائیبٹیز ہمیں ڈالی دائیبٹیز ہے خلیسٹرول ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ acidity سے related اتنے زیادہ issues آپ کے پاس آئیں گے اور اتنے زیادہ patients کو یہ مسلاہ ہوگا اور اس کا prevalence زیادہ ہے کہ ہر دوسرے انسان سے whenever you talk to someone کو یا تو gastric reflux کا خواب یا اس کو ایسی ڈیٹی کا مسئلہ ہے جس کو ہم اپی ڈی کہتے ہیں یا وہ کچھ ایسی ٹیبلٹس پہ ہے کہ کہتا ہے کہ اگر میں نہ کھاؤں تو میرا کھانا ٹھیک سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ میدے سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں ٹھیک ہے ڈائیٹ سے ہی شروع ہوتے ہیں اور وہ ڈائیٹ ہی کر سکتے ہیں اور کیسے کھانا چاہیے کس وقت کھانا چاہیے کس طریقے کا بنا کے کھانا چاہیے اس پر بھی ہم لوگ یہ جو مادکیشن ہوتی ہے یہ کبھی بھی اس کا فل فلیج ہل نہیں ہوتی تم پریری بیسی پہ آپ کو مادیسن سے ایک ریلیف ملتا ہے لیکن جب آپ دوبارہ پھر کھانا کھاؤ گے دوبارہ پھر وہ دوبارہ سے اکر ہو جائے گی اسی لیے آپ کو چانچ چاہیے چوائزیے آپ کو کیا کھانا سوٹ کر رہا ہے اچھا میں اگر اپنا تھوڑا سا ایکسپرینس شیئر کروں تو میرے ساتھ بھی حالانکہ مجھے ایسیدٹی ہے کہ میں بہت زیادہ سپائیسی کھانا کھاتی ہوں جب تک میں کوئی میٹھا کوئی چیز کھالا ہوں یا میں نے یہ ٹوٹ کا اپنے سے نکالا ہوا ہے کہ تھنڈا دودھ پی لیتی ہوں اس کے اوپر تو وہ بیٹر ہو جاتی ہے اس کو ریلیف مل جاتا ہے اسی طرح آپ تو تھنڈا دودھ کا استعمال کر لیتی ہو بہت سے پیشنٹس ہیں جو سیرپ پہ چلے جاتے ہیں بہت سے پیشنٹس ہیں جو ساشیز پہ ڈپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں بہت سے پیشنٹس ہیں جو ٹیبلٹس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ کھانا ہے کیسے چیز ہے جو آپ نے ڈیلی بیسز پہ کھانا ہے تو کیا آپ ہمیشہ کے لیے ٹیبلٹس کو اپنی لائف کا حصہ بناوگے تو آپ کو تنگ کر رہے ہیں آپ کے کیس کے اگر ہم بات کریں تو now your body is alarming you کہ آپ کو spicy کھانا نہیں کھانا چاہیے اور اگر آپ اس چیز کو نہیں bother کروگے یا اس چیز کو نہیں consider کروگے تو پھر چیزیں acute سے chronic ہو جاتی ہیں اور جب چیزیں chronic ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو treat کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر وہاں پہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پھر دوائی کی ضرورت بھی ہوتی ہے پر ہیس کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو it's a blessing کہ آپ کی body آپ کو alarm کریں ہم تو blessing کہتے ہیں کہ آپ کی body آپ کو کوئی symptom دے رہی ہے تاکہ آپ رکھ جاؤ آپ دیکھ لو آپ سوچ لو کہ آپ کو کیا suit کر رہے ہیں اور کیا suit نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے ہاں health کو لے کے لوگ بہت اتنی conscious نہیں ہیں اور بہت easily وہ اس طرح کے symptoms کو routine symptoms کو وہ bother نہیں کرتے اور جس کی وجہ سے چیزیں پھر delay ہوتی جاتی ہیں اور chronic ہوتی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جب آپ کو چھ ہفتے انٹی بیوٹک کھانا پڑے گا لو جی میدے کا ہی تو مسئلہ ہے اس کے لیے چھ ہفتے انٹی بیوٹک کھانا اب وہ ہی ہے کہ انفیکشن تو پھر وہ بھڑتا چلا گیا اندر آپ کے جو بھی انفیکشن ہے اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو انٹی بیوٹک پہ جانا پڑے گا آپ سمجھے کہ آپ کا میدے کا مسئلہ شروع ہو گیا تو آپ کی جو پوری فیکٹری ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی جب فیکٹری کے مختلف پورزیں یا وہ اوہر برڈن ہے یا وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں اب جیسے کہ فیٹی لیور کی اگر ہم بات کر لیں تو لیور کا بہت زیادہ رول ہے اس کی سکریشنس میں اور ہمارے بیلی فیٹ کی وجہ سے جب فیٹی لیور کا اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا اور جب لیور ٹھیک سے اپنا کام نہیں کر پاتا تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ کھانا ٹھیک سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا ٹھیک سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا اچھا چلو مان لیا آپ کا کھانا ٹھیک سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا فیٹی لیور کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا لیکن اس عرصے میں آپ اپنا کھانا تھوڑا ہلکا کر دو آپ اپنے نمبر آف میلز کو تھوڑا سکپ کر دو یا آپ اپنے پورشن سائز کو کنٹرول کر لو تاکہ آپ کی باڈی اوہر برڈن فیل نہ کرے یہاں کٹ ڈاؤن کا تو رواج ہی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کٹ ڈاؤن کرنا پڑے یا ہم پورشن سائز کو کم کریں ہم کہتے ہیں کہ ہم وہی چیزیں کھائیں لیکن خود سے ہی سب کچھ سہی ہو جائے تو وہ خود سے تو نہیں کچھ پی ٹھیک ہو سکتا آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے آپ کو چیزوں کو دھیان دینا پڑتا ہے ہر چیز کو توجہ بھی ضرورت ہوتی ہے جن کو یہ ایسی ریٹی کی پرابلم ہے جن کی بلوٹنگ ہونا شروع جاتی ہے کھانے کے بعد یا جن کو اس طرح کے ایسی ریفلکس ہونا شروع جاتی ہے تو وہ کس طرح کی ڈائیٹ لے سکتے ہیں اس میں سادہ ڈائیٹ کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمیں 3 ڈائیمیشنل لے کر چلنا پڑتے ہیں کھانا پینا بھی اپنی چگہ اور اس کے ساتھ تھوڑا لائف سٹائل بھی آپ کو بہتر کرنا پڑتے ہیں جیسے کہ اپنی روٹین میں آپ ووک کو شامل کریں اگر آپ عمر کے کسی ایسے حصے میں ہے کہ آپ بہت زیادہ ووک نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا دھیان کر لیں کہ آپ کھانا کھانے کے فوراں بعد لیتنا چاہیں اگر آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہے تو پھر آپ کا جو جو ہیٹ سائیڈ ہوتی ہے اس کو آپ تھوڑا سا ایلیویٹ کر لیں تاکہ وہ گیسٹرک ریفلکس کا جو ایمیشن ہے وہ تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو جائے پھر اس کے باد یہ کہ اپنا ویٹ مینٹین کرنے کی کوشش کریں اور ویٹ اس طرح سے مینٹین کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا بیلی فیٹ کم ہو یہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح سے وہ بیلنس ڈائٹ چونکہ نہیں لیتے ان کی جو لیمز ہیں یعنی کہ بازو و ٹانگیں ادھر سے مسل ویسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن پیٹ سے نہیں ہوتی ہے جس کا آپ کی ڈائیجیشن پر کوئی پوزیٹیو ایمیریشن نہیں آرہا ہوتا اور ایسے ویٹ لاؤس کا بھی آپ کی ہلتھ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو you have to go for that track ایسی ایسی ورک آؤ ایسی ڈائیت جو کہ آپ کی بیلی فیٹ کو کم کریں اور آپ کی جو ٹانگوں اور بازو کا جو مسل اس کو وہ مینٹین کریں پھر بات آتی ہے ڈائٹ کی اس کو ہم لائٹ ڈائٹ کہتے ہیں جب ہم ہوسپٹلز میں بھی وارڈز میں وزیٹ کرتے ہیں تو اس ڈائٹ کو لائٹ ڈائٹ کہا جاتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم پہلی یہ بات کر لیں کہ آپ کو یہ نہیں استعمال کرنا تو پیشنٹ خبر آ جاتا ہے اور وہ یہ سوچ میں پڑ جاتے کہ ایک تو میں بیمار اوپر سے میں نے کھانا بھی کچھ نہیں تو جو ہم کھا سکتے ہیں اس میں ہمیں اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایک ایک گروپ کو ڈسکس کرتے ہیں جیسے فوڈ گروپس ہوتے ہیں ابھی اگر ہم دیری کے گروپ کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں کم دودھ والا دہی اور کم دودھ والا بلائی کے بغیر والا جو ہے وہ ہم دودھ استعمال کر سکتے ہیں اور بلائی کے بغیر دودھ کا ہی جو بناوا دہی ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم سنثیٹک پیکجنگ کی طرف جائیں تو اس میں بھی گریڈنگ ہوتی ہے if you can rely on any brand تو اس پر بھی گریڈنگ ہوتی ہے کہ یہ اتنا لو فیٹ ہے یہ اتنا لو فیٹ ہے تو سب سے پہلے تو آپ لو فیٹ کے طرف جائیں اس کے بعد ہم پولٹری کے اگر بات کریں تو انڈا اگر آپ کو کھانا ہے تو آپ کو پھر جب تک آپ کی طبیعہ تھوڑی بہتر نہیں ہو جاتی ہے جب تک آپ کی سمٹمز تھوڑے کم نہیں ہو جاتے then go for egg white rather than whole egg استعمال کریں اب اگ وائٹس کو آپ بوائل کر کے بھی کھا سکتے ہیں ہلکا نون سٹکنگ پان میں سکرامبل کر کے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ پیشنٹس ایک ہی چیز پہ سٹکی ہو جاتے ہیں and then they complain کہ we are getting bored اس لئے میں ساتھ ست کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سکرامبل کر لو آپ اس کو بوائل کر لو آپ اس کو بوائل کر کے mash کر کے سینوچ وغیرہ بنا لو اس کے بعد ہم فروٹس کی بات کرتے ہیں تو جب ہم فروٹس پہ جاتے ہیں ہوتا ہے کھانے میں جیسے ناچپتی سیپ وغیرہ وہ بھی تنگ کرے گا تو ہمیں میتھے اور نرم پھلوں کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جو میتھے ہوں اور تھوڑے سوفٹ ہوں کھانے میں تھوڑا پلپی ٹیکسٹر رکھتے ہوں ٹھیک اگر آپ کو جوسز پہ جانا ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو بہت ترش جوس جو ہے وہ نہیں پینا آپ جیسے گنے کا رس پیلو آپ ایسے پھل جو کہ میتھے ہوں میتھے ہوں ان کا آپ جوس استعمال کر لو پھر ہم سبزیوں کے اگر بات کریں تو وہ سبزی جو پکنے کے بعد نرم ہو جائے ٹھیک ہے اب بہت سی ایسی سبزیاں جو پکنے کے بعد بھی کرنچی رہتی ہیں جیسے کہ کریلا بندی جیسے کیپسکم شملا آپ اس کو پکا بھی لو تو پھر بھی ان کا کرنچ رہتی ہے اب یہ چیزیں بھی کیا آپ کی اسٹامک کو تنگ کر سکتی ہیں تو جو پکنے کے بعد نرم ہو جائیں جیسے کہ آلو ہے عربی ہے قدو ہے ٹینڈا ہے اور بہت زیادہ پرابلم آپ کو ہے تو آپ نے روہ ویجیٹیبلز پہ نہیں جانا روہ ویجیٹیبلز نہیں کھانا نہیں کھانا سالڈ کا استعمال نہیں کرنا آپ تہیر آئیتہ استعمال کر لو یا آپ کو اگر آپ ٹولریٹ کرتا ہے آپ کا اسٹامک تو آپ قدو کش کر کے خیرہ وغیرہ استعمال کر لو لیکن کیا روہ جیسے ہماری خیرے میں جس کو کچومر سالڈ ہم کہتے ہیں کچومر سالڈ میں جیسے پیاس بھی کیا انہیں وہ کھانا چاہیے کے نہیں نہیں اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے تو آپ پھر روہ ویجیٹیبلز مت کھاؤ اگر آپ کو بہت زیادہ سالڈ کھانے کی عادت ہے تو پھر آپ اس کو سٹیم کر لو یا آپ اس کو سوٹے کر لو اور آپ اس کو بھی تھوڑا سا سوٹ کر لو ٹھیک ہے اس طریقے سے پھر اسی طرح ڈالوں کی بات ہم کرتے ہیں کیونکہ ڈالیں بھی ہم ڈیلی بیسز پہ یوز کرتے ہیں تو ڈالوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی وہ ڈالیں جو تھوڑی سکیل ہوتی ہیں جن کو ڈائجسٹ ہونے کے لیے زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے ہمارے انٹرنل میکنیزم کو چنے کی ڈال چنے کی ڈال یا کالی چنے سفے چنے ماش کی ڈال ماش کی ڈال وہ آپ تھوڑا آوائٹ کرو اور آپ لینٹلز پہ آجو یعنی کہ تھوڑی ہلکی ڈالیں جس کو ہم کہتے ہیں جیسے مونگ مسور کی ڈال مونگ مسور کی ڈال اور اس کو آپ لینٹل سوپ کر لو یا تھوڑا شور باسا کر لو اس کو پھر بیڑ روٹی کے ساتھ آپ استعمال کریں اور اگر ہم میٹ کی بات کرتے ہیں تینوں چیزوں کو آپ نے سٹیم کر لیں یا آپ ان کو گریل کر لیں یا آپ ان کو شور با کر کے استعمال کریں اگر آپ ان کو ڈیپ فرائے کریں گے اگر آپ ان کا روست بنائیں گے اور اگر آپ ان کو بہت زیادہ مسالے والا بنائیں گے کورما کی فارم میں یوز کریں گے تو پھر آپ کستا میں کریٹ ہوگا دیکھو ہمارا تو بیسک پرپس کھانی کی نیٹریشن لینا ہے ہمارا بیسک پرپس یہ تو نہیں کہ ہم شوربا نہیں کھائیں گے ہمیں کورما ہی کھانے تو اس لئے آپ اس کو سٹیم کر لو یا اس کو شوربے کی شکل میں یکھنی کی شکل میں مٹن اور جو آپ کا ہے اورگینک چکن اور مچھلی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے ختیجہ کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بہت سے لوگ جاتے ہیں تو ڈاکٹر سب سے پہلے کہتے ہیں آپ باہر کا کھانا بند کر دیں باہر سے کھائیں اس کی ویسے آپ کے میدے کی مسائل بڑھ رہے ہیں لیکن اگر اسی ٹائپ کا گھر میں کھانا بن رہا ہے بہت سے پہلے catchy لیول اور اوائل بہت ڈال جاتے ہیں ہوں ہی چیزیں ہو رہی ہیں بہت سے بہت سے باہر دو طرح کھانا ہے ایک وہ کھانا ہے ہمارے ہی گھر جیسا کھانا ہے بہت سے دال سبزی کھانا ہے بہت سے چکر مٹن کھانا ہے بہت سے بہت سے teatہ اوائل کیا ہے اور ان کیSTPITE اگر اپنے کی تو لیکن آپ کو اس طرح کے مسائل میں تھوڑا جنگ فوڈ کو اوائد کریں ریسٹرینٹ فوڈ جو ہوتا ہے اگر بہت اچھا ریسٹرینٹ ہے جہاں آپ کے لئے کھانا بنا کریں پھر تو آپ وہ کھا سکتے ہیں تو گھر کے کھانے کا تو کوئی نیمول بدل نہیں ہے کہ آپ باہر جا کے اس طرح کا اوہل کر سکے جس طرح کار جاتے ہیں کہ پائے کھانے سے یا جو نلی نہاری ہے وہ کھانے سے آپ کے گھٹنوں کی اور آپ کی کالوجین پروڈاکشن ہونا شروع جاتی ہے گھٹنوں میں درد وغیرہ نہیں ہوتی ٹرانگوں میں درد نہیں ہوتی واقعی ایسا ہے جو پائے ہیں وہ واقعی ہی بہت اچھا سورس ہیں کالوجین کا اور جو کالوجین ہے وہ آپ کے جوائنٹس کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ ہمیں پائے کھانا یاد آتے ہیں جب ہماری عمر بڑھ جاتی ہے اور باقاعدہ گھٹنوں جوڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے تو تب ہم کہتے ہیں کہ اب ہم پائے کھانا لیتے ہیں کہ اس کا کالوجین ہمیں سپورٹ کرے گا اس ایج میں اب یہ آپ کو سپورٹ کرنے کے بجائے آپ کو نقصان زیادہ دے گا آپ کی جو گروئنگ ایج ہے جس میں آپ بچہ بھڑا ہوتا ہے یا بچی بھڑی ہوتی ہے آپ کی جو تین ایج ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں اس کو آپ فیڈ کرو تاکہ آپ کو لیٹر آن اتنے پروبلم نہ آئیں ٹھیک ہے نللی نیہاری it's a very good source of collagen پائے is a very good source of collagen اور آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں جب آپ گھر پہ بناوگے تو اتنے spices یا اتنا وہ نہیں ہوگا اوئل content نہیں ہوگا تو بہت اچھا ہے یہ لیکن پھر آپ اس میں ایج فیکٹر پھر بھی لیکن جو پائے نہیں کھاتے تو اگر وہ خالی اس کا شوربہ پیئے تو اس سے بھی چلے گا کیونکہ اس کی ریسیپی ہی ایسی ہے کہ وہ overnight cook ہوتا ہے تو وہ کھینک کے اس میں nutrition آئی جاتی ہے لیکن یہاں پہ ہم ایج فیکٹر کو consider کریں گے یہ بہت اچھا ہے تین ایج کے لیے تاکہ ان کو فائدہ بھی ہو اور لیٹر آن ان کو اس طرح کے مسائل بھی نہ ہو ایک دفعہ جب مسائل آپ کے یہ ہو گئے ہیں پیدا ہو گئے ہیں اور ادھر سے آپ 50-60 پلاس جا رہے ہو تو اس ٹائم پہ پھر آپ کو ان چیزوں پہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے اُلٹا آپ کو نقصان ہوگا ہو سکتے آپ کا بلڈ پیشو بھڑ جائے ہو سکتے آپ کا کولیسٹرول بھڑ جائے ہو سکتے آپ کو میدے کے مسائل ہو جائیں تو تب نہیں تب نہیں کھانے چاہیں گے اگر آپ نے اس طرح کی کھانے کھانے ہیں جس میں فیٹ بہت زیادہ ہے جس میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے چکنائی کی ضرورت ہے آپ کی بڈی کو ہمارے جتنے ہارمونز ہیں ہماری بڈی میں بیسکلی چکنائی بہت زیادہ اور چکنائی کی ضرورت ہے بڈی کو لیکن بہت زیادہ ہے اس کی ایکسس خراب کرے گی اور پھر یہ کہ آپ اس کو اس طرح کیا رہے ہو اور آپ کا ایج گروپ جہاں پہ آپ فال کر رہے ہو اب بلکل لسٹ پہ جا کے آپ کو یاد آئے کہ نہیں اب اگر میں دیسی انڈا نہیں کھاؤں گا اور اگر میں زردی نہیں کھاؤں گا تو مجھے طاقت کہاں سے ملے گی تو اب ہم نے باقی پیرامیٹرز کو بھی تو ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے اچھا دوسرا جیسے ایسیڈیٹی کے ہم پرابلم کی بات کر رہے ہیں ختیجہ تو بہت سے لوگیں کہتے ہیں ہمیں جلن ہو رہی ہے ایسیڈیٹی ہو رہی ہے بلوٹنگ ہو رہی ہے تو یہاں تو ہم کولڈ رنگ پی لیں کہ ہزم ہو جائے ہماری یا پھر اس کے اندر کوئی لیمو ڈال کے یا نمک ڈال کے پینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیا اس کا بھی کوئی فائدہ ہی ہے اچھا آپ تو بڑے مناسب سے words use کر رہی ہیں ہم تو جو جو سنتے ہیں وہ گیس پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں وہ سر پہ چڑ گئی ہے اور بس کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اچھا اب اس کے بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے پڑا بھی ہو گا اور آپ جانتی ہو گی کہ psychological آپ کو پتہ کسی کو ہم placebo effect جو ہوتا ہے اب یہ جو یہ سارے treatments ہیں یہ psychological treatments ہیں کہ میں نے وہ بوتل پی اور میں ٹھیک ہو گئی یا میں نے دودھ سوڈا پیا اور میں ٹھیک ہو گئی یا میں نے سپرائٹ میں پانی ملا کے پیا دیکھو already acidity کا مسئلہ ہے اس میں آپ مزید اگر صورت پی لیتے ہو تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا وہ کہتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں ریلیف ملتا ہے وہ فور ٹائم بھی ہوتا ہے اور اس میں psychological impact زیادہ ہوتا ہے آپ کو اس سورت میں کچھ alkaline کھانا ہے ایک acid کو basic neutralize کرے گا alkaline ٹھیک وہ اس میں کیا کیا وہ vegetables جو alkaline based ہوں کیونکہ we have the list of vegetables and fruits جو کہ alkaline based اور acid based ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے اور وہ fruits جو alkaline based ہوں اور ایسے food items جو alkaline based ہوں وہ ہمیں کھانے چاہیے alkaline based مطلب کہ watery fruits اور وہ چیزیں یہ تھوڑا سا scientific term ہے اس لئے ہم patient سے بعض دفعہ اس طرح بات نہیں کرتے ہم ان کو simple پھر options کی ہی بات کرتے ہیں اچھا options جیسے میں بہت simple words میں آپ کو fruits کا کہا تھا کہ نرم اور میٹھے پھل کھائیں خٹے ترش پھل نہ کھائیں اب obviously جو خٹے ترش پھل ہیں اس میں جو اس کا pH ہے وہ acidic زیادہ ہوگا تو patient سے ہم کبھی بھی یوں alkaline ہم اس ٹرمز میں بات نہیں کرتے ہیں ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح نرم اور میٹھے پھل کھالو اور یہ والے پھلا مت کھاؤ مطلب یہ مسئلہ آپ کی ڈائیٹ سے شروع ہوتا ہے سوڑا is not the solution of acidity جو in short میں یہ کہوں گی کہ بوتل پی لینا جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے بوتل پی لیا سوڑا پی لیا that's not the solution of acidity اور وہ جو آپ کو relief ملتا ہے ایک تو وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا وہ psychological زیادہ ہوتا ہے اور ایسی condition میں acidic products بلکل بھی آپ کو help اور دوسرا اس کا نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور ہم بوتل پہ بوتل پہ بوتل فیتے جاتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنی sugar add-on ہوئی ہوتی اس لئے اس لئے ملتا ہے کیونک اس کے شوگر لیولز ایک دم سے تک ہوتا ہے اور وہ sustain تو کرنا نہیں ہوتا اور اتنا زیادہ sugar content ویسے بھی جب ہم کسی بھی شکل میں اس کا انٹک ہوگا تو آپ کی جو اس کو جو آپ کے نمکیات ہیں اس کا جو پلاس ماینس آپ کی باڈی میں کرتا ہے وہ بھی نقصاندے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے بات کی کہ کس طرح اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے خاص طور پر ان لوگوں نے جنہیں acidity کی problem ہے acid reflux ہوتا ہے یہاں پر انہیں کھٹے ڈکار آتے ہیں یا اس طرح کی heart burning situation ان کے لئے ہوتی ہے تو انہوں نے کس طرح کا کھانا کھانا ہے اس پر بات کی ہے ختیجہ آوان ہمارے ساتھ موجود ہے ختیجہ تائیں کیو سو مچ کہ آپ اپنا وقت نکال کے یہاں پر آئیں اور ہم سے بات کی آپ نے تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد جناب آپ کچھ بات کر لیتے ہیں لاہور کے حوالے سے اور کہہ لیں کہ جناب نئی حکومت آئی ہے تو لاہور کی کچھ سنی گئی ہے کیونکہ لاہور کے جو گلی محلے ہیں اس میں سیورج اور وارٹر سپلائی کا معاملہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہے کہ کتنی ابتر صورتحال ہے سیورج لائنز کی اور وارٹر سپلائی کی اور کچھ گلیوں کی بھی نشان دہی ہوئی ہے جس میں ہشربہ اضافہ ہوا ہے کہ جناب وہاں پر ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں تو وزیراعلا پنجاب نے جو شہر کی دو سو چوہتہ یورین کاؤنسلز ہیں اس میں ترقیاتی کام کرنے کا حکم سادر کر دیا ہے اور اگر یہ ترقیاتی کام ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک لاکھ بائیس ہزار گلیوں کی نشان دہی کی گئی ہے جہاں پر یہ ترقیاتی کام ہوں گے اور ایک اچھا خاصا جو بجٹ ہے اس کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا ہے چونتیس ارب پچیس کروڑ اوپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے تو اس کے حوالے سے کچھ ڈسکشن بھی ہوئی محکمہ جات سے وزیراعلا پنجاب کیونہوں نے کچھ سوالات بھی کیے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے اور پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ کیا یہ فیزبل ہے اور یہ تمام تر جب بجٹ ایلوکیٹ ہوگا اور یہ جب لگے گا تو کیا اس کے بعد تمام تر پرابلمز حل ہو جائیں گے اور جڑ سے ختم ہو جائیں گے جو سیورج کے پرابلمز ہیں جو ووٹر سپلائی کے پرابلمز ہیں اس کا کیا حل یہی ممکن ہے اس پر بات کرنے کے لیے زین اللہ عبدین ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے نمائندہ لاہور نیوز ہے زین آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاغو لاہور میں کیسے ہیں اچھا ہوں میں آبد ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک زین آخر کار کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت لاہور شہر کی سنی گئی ہے جس میں سیورج کا مسئلہ بہت زیادہ ہے ووٹر سپلائی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے ایون دو کے جہاں پر میں بھی رہتی ہوں وہاں پر بھی سیورج ہے اتنا مسئلہ ہے خیر ابھی تو میں کہیں آٹ چلی گئی ہوں لیکن اگر بات کریں تو کیا انکشافات ہوئے ہیں اور وزیلالہ پنجاب جو فوکس کر رہی ہیں ان تمام معاملات پر اور خاص طور پر طرح کیاتی کاموں میں تو کیا لگتا ہے آپ کو اس کے والے سے شکریہ منیبہ سب سے پہلے تو جو شہر لاہور کے بنیادی مسائل ہیں ان میں سے سیورج اور ووٹر سپلائی کا بھی ایک مسئلہ ہے جس طرح ہمارے پاس ہیلتھ کے ایشیوز ہیں یا سڑکوں پر ٹرافک کے ایشیوز ہیں سموک سے لوگ ایفیکٹ کر رہے ہیں اسی طرح لاہور میں سیورج اور ووٹر سپلائی کا بھی یہ مسئلہ ہے اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے آج تک یہ سیورج اور ووٹر سپلائی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور اس کے اوپر جتنی حکومتی آئی انہوں نے تو توجہ دی ہی اور اپنے پروجیکٹس بنائے بھی گو کے شہر سے سیورج ووٹر سپلائی کے مسائل ختم نہیں ہو سکے ورڈ ہیلتھ اورگنائزیشن اور دیگر جو عالمی انجیوز ہیں انہوں نے بھی لاہور کے سیورج اور ووٹر سپلائی کے اوپر قویسن مارک لگایا کہ اس کو آکر ٹھیک کیا جائے کئی حکومتی آئی چلی گئی لیکن لاہور سے سیورج ووٹر سپلائی کے مسائل ختم نہ ہو سکے اور جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ اس سے سفر کر چکی ہیں اسی طرح جو لاہور کی یہ سوا کروڑ آبادی ہے وہ اس سے بل باستہ اور بلا باستہ سفر تو کر رہی ہے کوئی ایک دو دن گلی سے سیورج اوور فلو نہیں ہوگا دو دن بعد ہو جائے گا ایک دن ساف پانی آ جائے گا اگلے دن پھر گندہ پانی کنٹیمنیٹڈ ووٹر آنا شروع ہو جائے گا اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے ساتھ دیگر مسئلے کونیکٹڈ ہیں اگر کوئی گندہ پانی پی رہا ہے تو بیمار ہو رہا ہے تو وہ بھی اصلی ہاسپٹل کے اوپر اس کا جو بوجھ ہے وہ بڑھے گا پھر لوگوں کی جو ہیلتھ ہے وہ کوئیسٹن مارک اب جب پنجاب میں نو منتخب جو پنجاب حکومت ہے وزیر علیہ مریم نواز شریف صاحبہ کی انہوں نے جب چارٹ سنبھالا تو جو چار سے پانچ فلیکشی پروجیکٹس کا اعلان کیا گیا اس میں ایک پروجیکٹ یہ بھی ہے کہ لاہور کے باسیوں کو صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے اور گندے پانی کو نکاس ہر ممکن اس کا کرنا ہے گو کے حکومت کے پہلے دو ماہ میں وہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی تک وہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی نہیں کر سکے تو غلط نہ ہوگا لیکن ان کا پلان یہی ہے کہ ہم نے لاہوریوں کو صاف پانی کی فراہمی دینی ہے ابھی تک صرف باتوں کی حد تک ہے یہاں پھر خیالات ہیں ابھی تک پیپر ورک اور وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں آپ کی یہ جو دونوں کومنٹس ہیں اس کو اس طرح جوڑ لیتے ہیں کہ ابھی تک یہ ایک پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکے ابھی تک یہ لاہر عمل نہیں بنا سکے ابھی تک دونوں باتیں کور ہوگی ابھی باتوں میں ہیں اور ابھی یہ اس کی پلاننگ کر رہے ہیں ابھی تک ان کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ لاہور کے باسیوں کو صاف پانی کس طرح فراہم کرنا ہے آپ نے فرمایا جس طرح یہ چونتیس عرب روپے کا بجٹ دے دیا گیا پہلے بائیس ہزار گلیوں کی نشاندہ ہی کی گئی پھر اس کے بعد اس پروجیکٹ کو بڑھایا گیا ایک لاکھ بائیس ہزار گلیوں کی تک یہ جو پروجیکٹ اس کو وائیڈ کر دیا گیا کہ ہم یہ سارا کام کریں گے لیکن ابھی تک ہو کچھ نہیں رہا اس حلسلے میں یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مجھے کچھ عرصہ ہو گیا یہ جنرلزم کرتے ہوئے آپ بھی دیکھ رہی ہیں یہ اس طرح کے پروجیکٹ آتے ہیں پہلی دفعہ کچھ ایسا دیکھنے میں آیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ سیکریٹری سے جس میں سیکریٹری ہاؤزنگ پبلک ہیلتھ انجریل انہوں نے سوال جواب کیا انہوں نے کہا کہ چونتیس عرب روپیہ دے دیتے ہیں کیا آپ ایفی ڈیورڈ دیتے ہیں کہ یہ چونتیس عرب روپیہ لگانے کے بعد یہ مسائل سارے ختم ہو جائیں گے تمام سیکریٹریز تمام بریوکریسی اس جوئیز کے اوپر خاموش ہو چکی ہے اچھا ان کے بعد جواب ہی نہیں تھا جواب ہی نہیں تھا ماشاءاللہ اب یہ وہ جواب نہ دینے کی دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ جو انہوں نے پلان بنایا ایک لاکھ بائیس ہزار گلیوں کا وہ اتنا کمپریہنسیو نہیں ہوگا کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ واقعی جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے دوسرا یا جو بریوکریسی ہے اس کو اس چیز کا نالج ہے کہ ہم جتنے مرضی فنڈز لگا دیں ہم یہ مسائل ختم نہیں کر سکتے اور صرف وزیر اللہ کو آگاہ کرنے میں وہ کاثر نظر آ رہے ہیں وہ ڈھر رہے ہیں ایک اور اس میں چیز ہو سکتی ہے کہ بریوکریسی یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم نے ایفی ڈیبل لکھ کے دے دیئے یا ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیئے لکھ کے دے دیا کہ بلکل مسائل ختم ہو جائیں گے تو کل کو ان کی پکڑ ہو جائے گی تو اب بریوکریسی نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ جو فلیکشیپ پروجیکٹ تھا اس کو ڈلے کرنا شروع کر دیا جو کہ سراسر زیادتی ہے پلان یہ تھا کہ شادرہ سے لے کے رائیوینڈ تک کسور سے لے کے ٹھوکر نیاز بیگ اور سندر روڈ کی عبادی ہیں اس طرح لاہور کی آوٹر پیرافریز بھی کور کر لی اور جو سینٹر لاہورہ اس کو بھی کور کر لیا ہر ہر گلی دو سو چوہتر یونین کونسل میں آنے والی تمام گلیوں کو کارا جائے گا سیوری سسٹم ڈالا جائے گا ووٹر سپلائی سسٹم ڈالا جائے گا اور اس کے بعد اس کی جی ای ای ایس سے میپنگ کی جائے گی تاکہ یہ جو ڈیویلپمنٹ آثورٹیز کے سربراہان ہیں یہ دس دن بعد دوبارہ نہ آ جائیں کہ ہم نے اس گلی کو اکھارڈا ہے آپ نے ماضی میں دیکھا رہا ہے ہاں جی اور اور فنڈز دیں ہمیں اور فنڈز دیں ہمیں جو اس وقت یہ ویسے میں بھی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ جو حکومت ہے وہ اتنی سمجھ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے بیوکریسی ان کے ساتھ ان کے سامنے بے بس مظر آ رہی ہے کہ بیوکریسی جو اپنی نہیں چلا پا رہی ہے حالانکہ ماضی میں اس طرح ہوتا تھا کہ بیوکریسی اپنا جو چورہ نہ وہ بیج لیتی تھی اور حکومت بچاری موت اکتی رہ جاتی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تو آئی ٹھنک جو وزیر اللہ پنجاب ہیں اس وقت تو وہ اچھا خاصا بریفٹ ہے اس حوالے سے ان کو پتا ہے کہ یہ اس طرح میں نے فنڈ ضائع نہیں کرنا ہے کیونکہ دیکھیں نا ایک پورا سیاسی خاندان ہے ان کے پیچھے کہلے کہ اب آو اجداد میں سیاست ہے اور وہ ان کو وہ ایک لیگسی لے کے چل دی ہیں تو ان کو اچھی جو ان ایکسپلینیشن اور بریفلی انہیں گائیڈ کیا رہا تھا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے ان کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گائیڈنس ہمیں بھی ملتی ہے لیکن ہم نلائک بچے ہیں ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اچھی بات یہ ہے کہ وہ گائیڈنس کے اوپر اس وقت عمل کر رہی ہیں اب بنیادی طور پر جو ڈیویلپ کنٹریز ہوتے ہیں اس میں منیبہ کچھ اس طرح کی جو پالیسیز ہیں اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سڑکیں نہ اکھار دی جائیں ایسا نہ ہو کہ ایک گلی کو بنایا اور پھر چھے مہینے بعد وہ خراب ہو گئی ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ہے تو وہ اس کا پورا جو سٹیٹیکل ورک ہے نا وہ کیا جاتا ہے اب وہ یہ سٹیٹکس میں آکے اس کو کھیلنا چاہ رہے ہیں بروکریسی کہتی ہی کہ ہم نے سٹیٹکس میں نہیں کھیلنا یہی وجہ ہے کہ جو میں نے آپ کو آغاز میں بولا نا کہ دو ماہ ہو گئے ہیں اس فلیکشپ پروجیکٹ کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا وہ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک بروکریسی اور گورنمنٹ کے درمیان یہ پروجیکٹ ایک شٹل کوک بنا ہوا ہے بروکریسی جو بول ہے وہ اٹھا کے ان کے کوٹ میں پھینکتی ہے بروکریسی کی آئس بریک ہی نہیں ہو رہی وہ بول ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا اس میں ہمارا چورن کس طرح بکے گا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کون سے پوائنٹ جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں مطلب اگر یہ ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے بروکریسی پر کام بھی کرنا شروع کر دیتی ہے میک میں کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا واقعی اس کے بعد تمام پر جو پرابلمز ہیں سیوری سے ریلیٹڈ یا ووٹر سپلائی سے ریلیٹڈ وہ حل ہو رہیں گی لہور شہر کی اس میں سب سے پہلے میرا تجزیہ یہ ہے میرا کومنٹ یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پر یہ پروجیکٹ بہت پسند ہے اور مجھے جو مریم نواز شریف صاحبہ کے سوالات ہیں وہ بھی مجھے بڑے پسند ہے وہ لازمی ان سے پوچھنا چاہیے لیکن دوسری طرف اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو منیپا is it possible کہ لاہور سے جو سیوری ووٹر سپلائی کے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائے یا کسی بھی یا کیوں نہیں ختم ہو سکتے ختم کیوں نہیں ہو سکتے دیکھیں انسین پرابلم ہے اس میں صرف سٹیٹ انوالو نہیں ہے اس میں جو لاہور کے رہنے والے باسی ہیں ان کا بیہیویر بھی انوالو ہے ایک جگہ پہ نئی سیوریج لینڈ ڈال دی گئی میں صبح اٹھا میں نے اپنے جو کوڑے کا ایک شاپنگ بیک تھا میرے ہاتھ میں میں نے اٹھا کے نالے میں پھینک دیا وہ نالا وہ میری طرح کے اور بھی بہت سامنے دار تھے لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ سلج بن گیا اور اس نے سیوریج کو بلوک کر دیا تو صرف سٹیٹ کے اوپر اس بات کو نہ ڈالا جائے کچھ اس طرح کی انفورسمنٹ بھی کی جائے کچھ اس طرح کی پولیسیز بھی بنائی جائے کہ جو ہیومن بیہیوئیر ہے اس میں بھی تبدیلی لائی جا سکے اب آپ دیکھیں کہ ٹنوں کے حساب سے جو یہ بڑے برکزین آلے ہیں وہاں سے یہ گند نکالا جا رہا ہے تو یہ کچھ سرکاری محکموں نے تھوڑی نہ پھینکا ہے ہم جیسے ہی لوگ ہیں ہم ہی اس میں انوالو ہوتے ہیں تو اس لیے میں یہ اس بات پہ بروکریسی کے ساتھ بھی ہوں ان کو وہ کسی بھی طرح ایفی ڈیور نہیں دے سکتے اچھا اگر تو گنمنٹ ان کو بروکریسی کو اس چیز کو انشور کروائے کہ ہاں جی جی جو یہ کوڑا کٹکٹ ہے یہ نالوں میں نہیں پھینکا جائے گا یہ اس طرح کی چیزیں نہیں پھینکیں گے تو پھر تو وہ بروکریسی بھی ایفی ڈیور لکھ کے دے سکتی ہے تو ایک یہ بنیادی وجہ ہے دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ انفورسمنٹ کو ہی نہیں ہے اگر باقی شہروں کے یا باقی ممالک کے حوالے سے دیکھا جائے وہاں پہ بھی یہی چیزیں ہوتے ہیں لیکن وہ انڈرگراؤنڈ ہوتی ہیں وہ بھی ڈیولپڈ ہیں اور ہم بھی آہستہ آہستہ ہی ڈیولپڈ کانٹریز کی طرف جائیں گے انڈرڈیولپڈ ہیں ابھی لیکن ہم کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتے ہیں اگر ہم اس کو انڈرگراؤنڈ کر دیتے ہیں یا اس کو کور اپ کر دیتے ہیں تمام تر نالوں کو تو یہ پرابلم حل ہو سکتی ہے مریبہ آپ کی یہ تجویز بہت اچھی ہے اور اس کے لیے ماسٹر پلین جو دو ہزار چالیس اور دو ہزار پچاس ہے واسہ کا اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ گلی محلوں کے اوپر یہ چونتیس پینتیس سرب روپے لگانے کی ضرورت ہے جس چیز کی طرف آپ نشاندہ ہی کر رہی ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سوجیشن کے اوپر عمل کریں یہ جو مرکزی نالیں ہیں الٹی میٹلی جتنا بھی یہ نالیوں کا یا گلی محلوں کا جتنا بھی یہ سیوری جائے یہ کنیکٹ تو جا کے ڈرین سے ہونا ہے تو آپ ڈرین کے اوپر توجہ دیں لاہور میں ایسے مرکزی نالیں بنائے جائیں جو کہ ان کے اوپر ویسٹ ووٹر ٹیٹمنٹ پلانٹس لگائے جائیں تاکہ وہ پانی کو ایک تو جلدی ڈرین آؤٹ کر دیں اور دوسرا اس گندے پانی کو ٹریٹ بھی کر سکیں نمبر آف ٹائمز آپ کے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں ہاجی کیمڈرین منصوبہ وہ آپ نے آج تک مکمل نہیں کیا تو لاہور کا سینٹر لاہور کو ڈوبنے سے کیسے بچائیں گے نمبر آف ٹائمز آپ کے پروگرام میں ویسٹ ووٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں جب ٹیٹمنٹ پلانٹس نہیں لگیں گے الٹی میڈلی یہ گندہ پانی صاف ہو کے ٹریٹ نہیں ہوگا سرفیس ووٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ کی آپ کے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ اگر یہ پانی حاصل کرنے کے لیے دیگر ذرائع کی اوپر نہیں جائیں گے تو یہ جو زیر زمین پانی اس کی اوپر بوجھ رہے گا ٹنل بورنگ کی بارہا گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ لاریکس کالونی سے گلچن راوی تک ٹنل بورنگ زیر زمین کہ ایک مشین جو کہ زمین کے اندر جائے گی اور زمین کے نیچے سے سیوریچ لائن بچھاتے بچھاتے یہ تقریباً سولہ سترہ کلومیٹر کی سیوریچ لائن ہے آدھے لاہور کا جو گندہ پانی ہے اس کو ڈرین آؤٹ کر دے گی اس کے اوپر کام نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد چاہے یہ ٹریلین میں روپیز آپ گلی محلوں کے اوپر لگا دیں تو جو مسائل ہیں وہ کام نہیں ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بروکریسی اور حکومت کو اس معاملے کے اوپر لڑنے کی بجائے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اٹ لیسٹ یہ مفاد عام ہے مل کر کام بھی کرنے کی ضرورت ہے دوسرا یہ ذہن کے ایڈوانس ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کی بھی ضرورت ہے اب ہم اکیس میں صدی میں بیٹھے ہوئے ہم کوئی اب انیس سو سنتالیس میں ایڈوانس میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ اب ہم مختلف چیزیں انٹرنیٹ ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس سے ہم کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے اس ڈیٹے کی بنیاد پر جو یہ سارے پروجیکٹس ہیں ان کو کرنا چاہیے لازٹ ٹائم میں ایک ڈیٹا پڑھ رہا تھا کہ یہ تین سو پینسٹھ دنوں کا سال چھتیس دن بارش ہوتی ہے اس چھتیس دن کی بارش کے لیے ہم اربو روپے دکیل دیتے ہیں اور جن کا سیوری وارٹر سپلائی سارے زندگی کے لیے اس کے لیے ہم پیسے نہیں خرش کرتے بلکل ایسے یہ تو یہ ایک نیا انیشیٹیف تو لیا جا رہا ہے باتچیت ہو رہی ہے زیرے بحث بھی ہے اس حوالے سے یہ پرابلم تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کام کب ہوتا ہے اور فیزیبلیٹی کیا نظر آتی ہے ہمیں اس پر کام ہوتے ہوئے تو زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہے زین بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا آپ یہاں پر آئے اور اس حوالے سے آپ نے ہم سے ڈسکشن کیا یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس پر کے بعد تیرے ہاتھوں پہ مہندی اپنام کی سجائے تیری لیلے بلائے تیرے صدقے اتارے ہے تمنا ہمیں تمہیں اپنا بنائے نہیں مشکل وفا تم ہی دیکھو یہاں تیری آنکھوں میں بستا ہے میرا جہاں کبھی سنتوں ذرا جو میں کہنا سکا میری دنیا تم ہی ہو تم ہی آسرا صدایں سنو جفایں سنو مجھ پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا مجھ پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا مجھ پیار ہوا تھا مجھ پیار ہوا تھا ہمیں ہمیں جو اکرار ہوا تھا یہاں ہمیں جو روحل آزکر نے بھی جو اکرار ہوا تھا جو کہ گٹار اسٹ ہیں روحل آپ کو بھی جو اکرار ہوا تھا جو روحل تو پہلے بھی آرشکے ہیں لیکن اللہ میں آج مرکیا ہوا تھا جو اکرار ہوا تھا جو اکرار لاحر کے فلیٹ فرم پر آئے ہیں تو بچپن سے ہی آپ سنگنگ کر رہے ہیں نات سے شروع کیا تھا اور ابھی الحمدللہ بس جا رہے ہیں تو مطلب اگر اس کو پروفیشنلی پرسو کیا ہے آپ نے اس کو تو کتنے سال ہو گئے اس چیز کو پرسو کرتے ہوئے یا سنگنگ پروپرلی کرتے ہوئے پروپرلی کرتے ہوئے پانچ سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے پانچ سال ہو پانچ سال ہو گئے سپورٹ گیا گھر والوں نے کہ سنگنگ آپ کو پسند ہے شوق ہے پاسٹن ہے تو آپ سنگنگ کے شروع میں جا سکتے ہو ممتھ چھے گھر والوں میں سخط ہیں اس مہمل میں سکتے ہیں اس دیگری میں ساوٹ انجننگ کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں اس کی طرف زیادہ فوکس کرو اور یہ ساتردی سنڈے بس اگرہ سنڈے بس بس تو انہوں نے کہا جی ساست کر رہے ہیں ساست کر رہے ہیں ساست کر رہے ہیں انجینئر بن گئے ہیں ابھی اندر پروسسس ہے اندر پروسسس ہے بھی اچھا صحیح ہے تو رہیل آپ کی تو ہمیں جرنی پتہ ہی ہے لیکن دوبارہ سے میں پوچھوں گی کیونکہ کچھ نئے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ٹالنٹ ہمارے پاس کس طرح کس طرح کس طرح آتا ہے اور وہ کس طرح اپنا نام بنا رہا ہے تو آپ نے کیسے شروع کیا اور آپ صرف گٹار ہی بجاتے ہیں یا گانا گانے کا بھی شوق ہے جی میں وہکلیس بھی ہوں اور بس یہی جننی ہے کہ سٹارٹ سے ہی میزک کر رہا ہوں اور ابھی میں بھی بی ایس ماس کمکیشن کر رہا ہوں اچھا ماس کمک کر رہا آپ ٹھیک ہے تو آپ کی تو چلیں اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے جو ڈگری ہے تو شروع سے ہی آپ کا تھا کہ میں نے ماس کم کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے میوزک بھی کرنا ہے میوزک کا تھا کوئی بھی ڈگری کرنی تھی مجھے کوئی بھی کرنی تھی کسی میں بھی ایڈیویشن مل جاتا اچھا ماس کم کا ٹھوڑا کام ہے ریلیٹ کر رہی ہے تو ماس کمکیشن کر لیا اچھا ماس کمکیشن کر لیا اور کیا سنائیں گے لیا آپ ہمیں میں سناؤں گا سب کا چلیں آغاز ہے اپنے ناظرین کے لئے تینو تکیاں بینانی دن راجدہ چلیں جی چلیں گے 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 تینوں تک کے آبین آنی دل رج دا موحلب د dépnal آن ورب دل دیم آم BAR بیبا سوڑ 캐릭 رب دا موحلب چونہ کر دیم آم BAR بیبا سوڑنے رب دا موحلب چونہ کر دیم آن ورب دل میرے ہر رنگ راگ سراں وچ وس گئی تیری تصویر جیمے وارس شانے عشق چے ڈبکے لکھ دیتی یہی ہاں میرے ہر رنگ راگ سراں وچ وس گئی تیری تصویر جیمے وارس شانے عشق چے ڈبکے لکھ دیتی یہی رنگ عشق دا چڑھا میں وی رنگ جاوان ہویا عشق ایدوں گا میں وی ڈوب جاوان لوکی کیندے لے رانجا میں نواج داموں ہلے وچوں کوچھ نہ کریں دیما واسطہ او بیبا سونے رب دا موحلے وچوں کوچھ نہ کریں تینو تک کے آن میں نانی دل رج دا موحلے وچوں کوچھ نہ کریں دیما واسطہ او بیبا سونے رب دا موحلے وچوں کوچھ نہ کریں آپ کا آگے کا کیا پلان ہے میوزک کو ہی کانٹینیو کرنا ہے یا پھر جو سوفٹوئے انجنرنگ کرنا ہے تو اس میں بھی آپ نے ایکسل کرنا ہے ابھی پھر سمیسٹر ہے تو تین سمیسٹر رہ گیا ہے تو تھوڑا ساتھ ساتھ جواب کریں گے اور اس کو سائٹ پہ لے کے چلیں گے انشاءاللہ سمیسٹر ہے اس کو بھی سائٹ بائی سائٹ چیزیں چلیں تہلے دات گوڈ تو بیسٹ اف لکھ فور بہت اف یو کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور آپ کے فیوٹر کے لیے آپ کے ساتھ بیسٹ بشیرز ہیں ہماری تو لاسٹلی آپ کیا سنائیں گے ہمیں میں غلام علی خان صاحبی غزل ہے ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی کیا بات چل دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا اس کا غم نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد اس کا غم ہے کہ بہت دیر برباد کیا ہم کو کس کے غم نے مارا ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر سہی ہم کو کس کے غم نے مارا دل کے لٹنے کا سبب پوچھونا سب کے سامنے دل کے لٹنے کا سبب پوچھونا سب کے سامنے دل کے لٹنے کا سبب پوچھونا سب کے سامنے نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر سہی پاکستان میں سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کرنے والے سولر سسٹمز کی طلب میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سرکاری اداد و شمار بتائیں جائیں تو اس کی مطابق گزشتہ ایک سال میں ہمارے جو مکانات ہیں ان کی چھتوں پر سولر پانلز کی تنصیب میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ جتنے اس سے پہلے دس برس میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا اور گزشتہ برس مارچ تک پاکستان میں جو شمسی طوانائز تھی اس سے کل پیداوار ایک ہزار میگا وارٹ تھی اور روہ برس دیکھا جائے تو مارچ تک یہ اٹھارہ سو میگا وارٹ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور اگر لاہور کی بات کی جائے لیکن ہم لاہور میں موجود ہیں تو ہال روڈ کے پہلو میں بنے بازار میں جہاں دو سال پہلے تک سولر پانلز کی بہت تھوڑی سی دکانیں موجود ہوتی تھی مگر اب جہاں آپ کو لگے کہ شہر میں لوگ صرف سولر پانلز اور اس کا متعلقہ سمان ہی خرید رہے ہیں اس اضافے کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک میں سولر پانلز کی جو قیمت ہیں وہ بہت زیادہ اس میں کمی پائی جا رہی ہے اور آئے روز اس میں کمی ہو رہی ہے تو پاکستان میں جس رفصار سے سولر کی قیمت کم ہو رہی ہے لوگ اس کو زیادہ خرید رہے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ انقریب سولر پانلز ہمیں ریڈیو پر بکتے ہوئے نظر آئیں گے تو کیا سولر سسٹم اتنے سستے ہو گیا ہے کہ اب یہ ہر ایک کی پہنچ میں ہے اور کیا بجلی کی قیمت میں ہونے والے متوقع اضافے سے بجلی کے لیے سولر سسٹم لگوانا چاہیے اگر ہم نے بلوں سے بچنا ہے یا نہیں بچنا اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ دو گیسٹ موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے محمد سلمان فاروق ہے جو کہ سی ایو ہے ورلڈ مشینری سٹور کے سلمان صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جو آگ الہور میں اور اس کے ساتھ عمر بلال نمی ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ ریجنل سیلز مینجر ہیں آر ایس انرجی کے عمر آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں سب سے پہلے سلمان صاحب آپ بھی اس سے بات کروں گی سولر سسٹم کے جس طرح بہت آت آئی بھی ہے اور جس طرح سیل آؤٹ ہو رہے ہیں اس کی قیمت کم ہوئی ہے یا یہ کوئی نئی پالسی ہے کہ ابھی اس کی قیمت کم کرنے لوگ خریدنا شروع کر دیں اور کچھ عرصے بعد جو نے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے جو کہ خبروں میں بھی آ رہا ہے اچھا اس کا جو مین اس کی جو چیزیں قیمت کم ہونے کی مین ایک وجہ نہیں ہے کیا وجہ ہے اس کا جو ویجن یہ ہے کہ آپ کی جو بجھلی کے بل ہیں وہ بہت زیادہ ہے اس میں آپ کو نیٹ میٹنگ کی فیسیلٹی مل گیا جس کی وجہ سے آپ اپنے بجھلی کے بل کم کر سکتے ہیں اچھا so this is the attraction اچھلی جس کی وجہ سے سولر سسٹم بہت زیادہ لگ رہے ہیں ایون گھروں میں ایون انڈسٹری میں انڈسٹری میں so this is not the reason ایک ڈیزن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سولر کی جو قیمتے ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں لیکن اس کا بینیفیٹ بہت زیادہ ہے اچھا کیسے مثال ہے آپ کا بجھلی کا بل آتا ہے گھر میں ایک لاکھ رکھے گا آپ کے جو یونٹس ہوں گے وہ 1500 یونٹس آپ کے بجھلی کے بل میں آ رہے ہوں گے منتھلی اب 1500 یونٹس کے لیے آپ کو ایک 15 کلو وارٹ کا سسٹم چاہیے جس کی پردیکشن 1500 سے 1800 یونٹ کی ہے جب آپ کا یہ سسٹم لگ چاہے گا with net meeting تو آپ کا بل نیل ہو جائے گا اب جب 15 کلو وارٹ کا جو سسٹم ہے اس کی پرائس اس وقت لاہور مارکٹ میں almost 1.3 ملین to 1.5 ہے ٹھیک ہے تیرہ لاکھ سے پندرہ لاکھ تک ہے جو پندرہ سو وارٹ کی جو آپ کو دے گی ٹھیک ہے اب آپ اس کی جو ریکووری بیک آپ اس کی دیکھ رہی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں ڈیرھ سال کے اندر آچھا مطلب دیر سال میں آپ کے جو پیسے ہیں یہ ریکاور ہو رہے ہیں اب جتنے بھی ہماری میڈل کلاس ہے یا ٹاپ کلاس ہے جو بیر کر سکتی ہے وہ یہ سوچتی ہے یا جو لوگ جو بیر کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم اس کو لگا لیں بیسیکلی وہ کیا کر رہے ہیں وہ بیل کو دے رہے ہیں سولر کمپٹرینز ٹھیک ہے انہوں نے جو بیل وارڈا کو دینا ہے وہ بیل سولر کمپٹرینز کو دے رہے ہیں اس کو پہلی کلیکٹ کر کے تو وہ اڈوانس بیل دے رہے ہیں وہ بیسیکلی کوئی فضول خرچی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو پیک پر ہے لیکن سب سے جو امپورٹن سوال جو لوگ کرتے ہیں کہ اگر ہم سولر پہ چلے جاتے convert ہو جاتے ہیں سولر لگوالے تو ہے تو کیا ہمارا بیل زیرو ہو جائے گا جو ہر مہینے ہمیں آتا ہے یا پھر بھی پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار پھر بھی ہمیں آئے گا یا نل ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا اس دیپنس پون کپسٹی کے لٹس پوز اگر اس کی پڑکشن کپسٹی زیادہ ہے تو آپ کا بیل نیگٹیو بھی ہو جائے گا اور کریڈیٹ بھی ہو جائے گا میرے پاس ایتے ہی کوئنٹس ہیں جن کے بیل نیگٹیو ہیں نائنٹی تھاؤزن ففٹی تھاؤزن کیونکہ ان کی سسٹم کپسٹی زیادہ لگی گے ایت سوال دپینڈس پون سسٹم کپسٹی مطلب کہ آپ کتنے وات کا لگوار ہیں وہ سسٹم وہ اس پر دپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بیل کی ریشو کیا بنے گی میں پرانی ہی بات کو لے کے چلتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1500 یونٹس کا آپ کا بیل ہے اگر میں آپ کے گھر میں ایسا سسٹم لگا دوں جس کی پڑکشن 2500 یونٹس کیا تو دیفینیٹلی آپ کا بیل سفر ہو جائے گا اور آپ کا بیل نیگٹیو بھی ہو جائے گا چھیک ہے نیگٹیو بھی ہو جائے گا چاہو آپ سے بات کرنے چاہو آپ ریجنل سیل مینجر ہیں تو کیا یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس سال میں یا کتنے لوگوں نے پرچیز کیا ہے کتنی ریشو بڑی ہے لوگوں کی اور وہ اس سائیڈ پر سولر کی طرف آئے ہیں I think increase بہت زیادہ آیا مثلا recently ہم صرف تارگیٹ کرتے تھے صرف پوش ایریاس کو انہیریاس میں ہماری انسٹالیشن کپیسٹی زیادہ تھی but last time میں مدل کلاس لوگوں نے اس کو adopt کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کافی لوگ اس کو adopt کرنے اس میں دو ریزنز ہیں ایک تو ریزن اس کی cost ہے cost نیچے آئی ہے پلس جو unit cost ہے وہ day by day increase ہو رہی ہے and in coming summer یہ expect کیا جا رہا ہے کہ یہ cost اور increase ہوگی تو اس کو دیکھتے وے I think یہ best solution ہے کہ آپ alternate energy resources کی طرف جائیں آپ کوشش کریں وابدہ کا intake کم سے کم کریں اور اپنے electricity bill zero کریں کم سے کم کریں کیونکہ جو اس وقت مہنگائی کا دور چل رہا ہے آپ جہاں سے cost بچا سکتے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے بالکل اتنے bill دے تو net meeting کا سلسلہ ہے اسے بھی بتا دیں کیا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ سلیمان صاحب یہ سوال اور اگر آپ بھی اس کے اوپر دیٹیل ہمیں دے دیں نیج میٹرگ میں ایسے ہیں آپ جو unit انسٹال کرتے ہیں انسٹال کرتے ہیں اس میں دو پریفرنسی ہوتی ہیں ایک پریفرنسی یہ ہے جو آپ کا in-house use کر رہا ایک تو وہ demand فولفیل کرتا ہے and then جو excess units وہ export ہوتے ہیں then آپ کی trading start ہو جاتی ہے وابدا کے ساتھ مطلب یہ market میں rumors ہیں کہ adjustment different ہے ایسا نہیں آپ off P cars adjustment off P cars unit to unit ہوتی ہے P cars adjustment different but ہم لوگوں کو یہ recommend کرتے ہیں کہ P cars usage minimize تا کہ آپ اپنی bill approaching to zero لے کے جا سکھیں ایک تو یہ سوال سلمان سب دوسرا یہ بہت سوال دماغوں میں اگر ہم لوگ solar panel لگوا لیتے ہیں تو کیا ہم گھر کی تمام تر چیزیں اس کے اوپر لگا سکتے ہیں use کر سکتے ہیں اور کیا جب تک صرف دھوپ ہوگی تب تک چیزیں چلیں گے اور رات کو کیا ہوگا دوبارہ سب نے واپدہ کی بجلی use کر لیے تو اس چیز کے وائے میں بتا دی سب سے پہلے ہم جاتے ہیں net meeting is a very painful procedure for the client because reason you have to talk with alesco correct net meeting procedure is especially Pakistan and لہہور میں کافی hurdles آتی ہیں جی اب جی سیسٹم آپ کے گر میں انسٹال ہو گیا اب آپ کا سیسٹم تب تک active نہیں ہوگا جب تک گرین میٹر لگے گا جی تو your investment is blocked اور جیسے companies ہیں انہوں نے آپ کا system انسٹال کی اور definitely companies are giving services واربدا نیلگان اب اس system کے اندر بہت ساری companies نے پاکستان میں almost اپنے clients کے لیے جو dn وغیرہ جمع کروا ہے اس کے right after two months انہوں نے NOC لانچ کر دیا اب two months جن کے dn جمع ہوگی دیں ان کے green میٹر issue ہی نہیں ہوئے اچھا ٹھیک ہے اب companies بھی struck اور client بھی struck ٹھیک ہے اب reason is this کہ اس من request to the government کے green meters کے جتنی بھی hurdles ہیں اس کو ختم کریں تاک کہ لوگوں کو relief ملے اور ان کو end time ملے ایک تو میری request یہ دوسرا it should be very smooth اب NOC system آیا it's very good آپ اس کو continue رکھیں اب اس میں changes نہ کریں کیونکہ لوگ investment کریں پہلی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے ان بچاروں نے 25 20 20 lakh لگایا ہوتا ہے اور 3 months اگر آپ کا میٹر issue نہیں رہا تو what will happen تو اس میں گورنمنٹ should support the solar company so ان کو کسٹمرز کا بھی خیال کرنا چھئی know the NOC system is very good 15 to 20 days میں گرین میٹر ان بچار نمبر ون یہ تو آپ کا question over ہو گیا we are coming towards your second question کہ رات کو کیا ہو گا لائٹ چلی جائے گی تو کیا ہو گا تو یہ سارے questions ہیں لوگوں کے سین دیں ہیں there are the two systems one is the on grid second one is the hybrid hybrid اچھا اب on grid میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی صبح light چلی جاتی ہے تو آپ کی جو ہے صور بھی بند ہو جاتا ہے اچھا اور آپ کے گر میں light نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو on grid system کہتے ہیں سب سے yadda feasible system 95% لوگ اس کو choose کرتے ہیں on grid لیکن اب question یہ آتا ہے کہ میں 15-20 lach 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 لگایا میرے گر بھی light ہی لگا کے انسان سوچ تا دوسری طرف جاتا ہے دوسری طرف جاتا ہے آجاتا ہے hybrid system جس میں batteries خرید نہیں اور بیٹری بیٹری مہنگی 3-4 4-4 lach ایک battery ہے اب جیسے سوئی gas phase 2 ہے اب recently وہاں پہ light ہی نہیں ہے تو وہاں پہ سوئی gas phase 2 میں اس وقت light نہیں ہے تو وہاں پہ hybrid system کی نیڈ ہے کیونکہ وہاں پہ light نہیں ہے کیونکہ دن کے اگر ہم on grid system لگائیں گے تو کچھ نہیں ہو سکے گا solar system failure میں چلا گیا اب ہم بیٹیز کے solution کی طرف جاتے ہیں پہلے باپ کو پتہ مہنگائی کا دور ہے اور bill اتنے زیادہ ہیں پتہ نہیں کیسے لوگ دس پنہ لاک کٹھا کرتے ہیں even آہ نوائے ڈیس we are doing my company is 18 گھنٹے کام کر رہی 18 آر ڈیلنگ کسٹمر اب اس میں جو ہائی بیٹیز سسٹم ہے اس میں آپ کی بیٹیز آجاتی ہیں اب جب بیٹیز آجاتی ہیں اب آپ کو بیک اپ چاہیے اب مسال ہے کہ آپ نے 20 لاک کا سسٹم لگایا اس کے ساتھ فور بیٹیز لگیں گی تو دیوستah ریپیسمنٹ کوسٹ آج اگر آپ چاہتے ہیں رات کھو میرا سسٹم چلے بہر بیٹیز بہر اس لیے 95 پر سن فور بیٹیز لگوانے چاہیے چاہیے لگوانے بیٹیز مویر چاہیے کیونکہ آپ بہر کر نیوی خ نوی def کیا دو سال کے بعد 2 سال کے بعد آپцу پہلائیں پر اٹھا ٹلیہ ہے اچھا دوسرا آپ میں اللہ سے اچھے واپس کسی ٹلیہ ہے اس میں بہت ساری پلائٹیں ہمیں مل رہی ہیں اور ہمیں بہت ساری پلائٹیں ہوتے ہیں سوال بلکل ہے میں دور کا اچھا ٹلیہ ہے میں جب کھر رہی ہیں کمیں پر جاتے ہیں تو وہ رہی ہیں کہ کھولیٹی ہے میں فضل قریب ہیں اپنے کسٹمر کو کہ ہم go for some reputed organization reputed company سے لیں جو کہ proper import کر رہے ہیں کیونکہ اس میں جس طرح ہر چیز میں ایک دو نمبر چیزیں بھی ہوتی ہیں اسی طرح اس field میں بھی یہ سب چیزیں ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں different panels پہ تو وہ depend کرتا ہے اگر آپ کسی reputed company سے لے رہے ہیں اور چیزوں سے لے رہے ہیں تو اس میں آپ اس میں آپ original چیزیں آپ ملیں گی مطلب وہ quality جو ہے وہ matter کرتی ہے اور اگر quality نہیں لے رہے ہیں لوگ اس پہ compromise کرتے ہیں وہ جلدی خراب ہو جائیں گی پلیٹس اگزیکٹلی ڈی گریڈیشن جلدی ہو جائے گی آپ کے panels کی performance ویسی نہیں لے گی جو آپ کی کیونکہ یہ دیکھیں یہ 20 to 25 years کی product ہے اگر آپ لوگ کٹن لگا رہے ہیں یا بی گریڈ پینل لگا رہے ہیں پیسے بھی ضائع ہو جائے گا وہ فائدہ نہیں ہے پھر ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ بلال موجود ہے عمر تینکیو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئے اور محمد سلمان فاروق صاحب بھی مہارے ساتھ موجود ہے سلمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور سول سسٹم کے والے سے ہم بات کر رہے تھے اسی نور پر مجھے اجازت دیجے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ